تو دوستو آج کی ویڈیو میں یو ایس ویزا کے بارے میں بات کریں گے ٹوریس ویزا کے بارے میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو میرا ریفیزل ہوا تھا جولائی کے مہنے میں یو ایس ویزا تو اس میں میں نے جو ویڈیو بنایا ہی تھی اس کے ویو بہت بڑے ہیں ایٹی تری تھاؤزن آلماس لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو تو جن لوگوں کے ریفیزل آئے تھے انہوں نے اپنی اپنا ایکسپیرینس بیان کیا اور جن لوگوں کو جن مہان لوگوں کو فرس ٹیم میں ویزا مل گیا ان کو یہ لگتا کہ ہم نے ماؤنٹ ایفریس فتح کر لیا ہے کیونکہ ان کو لگتا کہ بھائی اتنا تھا آسان تھا اتنا ایزی تھا اتنا اچھا بندہ تھا کچھ بھی نہیں پوچھا بس اس نے یہ پوچھا کہ کہاں جانا چاہتے ہو ہم نے بتا دیا یہ بس ویزا دے دیا ویڈین ٹو مینٹ نو داؤڈ ویڈین ٹو مینٹ کیا ہی کھیل ہوتا سارا اور جب آپ کو انہوں نے ویزا دینا ہوتا آپ کا پاسپرٹ رکھ لیتے ہیں آپ کو ایک سلپ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کی فرائی ڈیو کا اپنا پاسپرٹ لے جانا تو صرف دو مینٹ کی ہی کھیلے دوستو لیکن کیا وہ دو مینٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایزی ہے وہ اس سب کچھ آپ کا لکھ بھی میٹر کرتا ہے ڈزنٹ میٹر کی آپ کہاں کا گھومے ہو ٹھیک ہے میں نے تین چار دیشوں میں تگڑے تگڑے دیش ڈیپین یوکی اور آئرلینڈ ایسے ایسے لوگ کیا کہتے ہیں یہ سٹیکر ویڈا ان کے پاس تھا تب بھی ان کا ریفیزل ہو گیا تھا تو بھائی نصیب بہت ایمپورنٹ چیز ہوتی ہے بہت زیادہ ہے یہ سب کچھ گیم آپ کا بگاڑ بھی سکتی ہے سجا بھی سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا کی آپ کس آپ کا دور کیسا چل رہا ہے اگر آپ کا وقت صحیح نہیں چل رہا ہے نا دوستو اب جتنا مرجی پریاز کر لو جتنا مرجی جور لگا لو نہیں ہونے والا سمیہ سے پہلے اور قسم سے زیادہ کچھ نہیں ملتا اور اب میں اپنے ایک 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 ایگزیمپل دیتا ہوں جب میں نے مالٹا کا لگایا تھا ہم چار بندے تھے چاروں بندوں نے ایک ہی کمپنی میں اپلائی کیا تھا ایک ہی ہمارا ایجنٹ تھا پہلے ہم جانتے نہیں تھے بعد میں جب اپروبال آیا تب جا کے معلوم پڑا اس نے پھر ایک ہی جگہ کا ہمیں اپنمنٹ لے کی دیا سارے ڈاکومنٹ سیم ہیں ہاؤزنگ کہتے ہیں لیز ایگریمنٹ ہو گیا کمپنی کاؤنٹریٹ ہو گیا انیویٹیشن ہو گیا ایویٹنگ سیم صرف فرصرف ایکسپیرینس کام تو سیم ہے لیکن ایکسپیرینس وہ الگ الگ دیا ہوا ہے ایکسپیرینس میں کیا ہے میرا ایکسپیرینس کئی اور کا ہے اس کا کئی اور کا ہے کام سیم ہی ہے بس ایکسپیرینس بندے نے ہمارے ایکسپیرینس الگ الگ تھے ڈاکومنٹ سیم تھے سب کا سب میں سے دو بندوں کا ویزا آیا دو کا ریفیوزل ہوا کیا ریزن ہے بھائی اور جو ریزن بتایا کیا تھا یہ بتا کہ آپ کا جو اکومنڈیشن کا جو پروف ہے وہ صحیح نہیں ہے تو بتاؤ اکومنڈیشن سیم ہے ہمارا سیم جمع کیا ہوا ہے تو کیا ہے وہ اس وقت میں میرا نصیب نہیں تھا لگتا نہیں تھا دوسری کا بھی نہیں تھا اب وہ جو دوسرا بندہ تھا اس نے کینیڈا کا اپلائی کیا تھا وہ بندہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے اور دو بندے جن کا ویزا آ چکا تھا وہ ہمارے ساتھ میں ہمارا دو بندوں کا ریفیز ہوا تھا جس کا دو آیا تھا یہاں بیٹھا ہوا ہے تو کچھ اور منظور تھا تو میں نے سیکنڈ ٹیم میں جب میں نے اپلائی کیا تو میرا سیکنڈ ٹیم میں ویزا آ گیا اکوموڈیشن چینج کیا تھا بس آ گیا تو یہ ماں سوچنا کی بھائی صاحب ہم نے تو پہلے بار میں ہی لے لیا اور ویزا مل گیا ہمیں تو بہت ایزی تھا اتنا ایزی نہیں ہے دوستوں سارا سارا کچھ آپ کا میٹرل کرتا ہے ہلکا ہلکا آپ ایکسپریس کر سکتے ہو کہ ہاں بھی ایسے سے کر کے میرا پلان ہے لیکن آپ کا ٹریویل ہسٹری بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کئی بندوں کو بلینک پاسپورٹ پر جنہوں جو کبھی کہیں گھومے ہی نہیں ہیں ان کو بھی ویزا ملا ہوا ہے سارا کچھ آپ کا نصیب کا کھیلے دوستوں تو کسی اور ویڈیو دیکھیں جس کا پہلی بار میں اس کا آ گیا ہو اور یہ سوچ کہ ہاں بھی وہ تو بس کچھ نہیں پوچھتے فنڈ پوچھتے ہیں کیونکہ ایسا کچھ پوچھتے نہیں ہیں چلو جا کے دے آتے ہیں ایسا ماں سوچنا سارا کچھ آپ کا نصیب کا کھیلے کہ آپ کا قسمت آپ کا کتنا ساتھ دے رہا ہے ٹھیک ہے ایک کہاوت ہے نا اگر کھراب چل رہا تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے بندے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں دوستوں میں نے ایسے سے کمنٹ دیکھے تھے کہ آپ بیکار سی ویڈیو بنائی ہیں اپنے ایسا کچھ بھی نہیں ہم تو گئے تھے دے دیا میرے سے بس چاری کوشن پوچھے انہوں نے بولا میرے کو سلپ دے دیا آگے اپنا پاسپورٹ لے جاؤ بھائی صاحب یہاں پہ آٹھ آٹھ بار بندے فیل ہو گئے آٹھ بار بندے فیل ہو گئے یہاں پہ ہیں اور کئی بندوں نے گلس ٹیپ لینے کوشن کی کہ ہمیں تو یہاں سے ہو نہیں رہا ہم میکسی کو چلے جاتے کیونکہ مالٹا کی ٹی آر سی کارڈ پہ آپ میکسی کو جا سکتے ہو تو بڑے بندے ڈپورٹ کیے گئے دوستوں سپیشلی سپین سے سپین سے وہ بندے کو بہت زیادہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں آپ کو جانے دیتے نہیں آگے کیونکہ میکسی کو اور سپین دونوں کی لینگوز سیم ہی سپینش بولتے ہیں وہ دونوں تو ایک دن بندہ تھا اس کا جو کارڈ تھا دھائی مینے ویلیڈ تھا اس کا کارڈ تو وہ گیا اس نے بزنس کلاس کی ٹکٹ لی تھی اپ این ڈاون کی میکسی کو سے میکسی کو کی میڈریٹ سے لیکن اس کو جانے نہیں دیا اور اس کو یہ بول دیا کہ آپ کا جو کارڈ ہے دھائی مینے کے لیے صرف ویلیڈ ہے تو اس کو روک دیا گیا تھا تو سٹیپ لینے سے پہلے یو ایس کا کرنے سے پہلے بس یہ سوچنا کہ ہاں بھی پریاس کرو ٹرائی کرو بس یہ ہوا واجی مت کر کے جاؤ کہ ہاں بھی ہم دیکھے اس کی فلانا کی ویڈیو دیکھی تھی وہ تو کہتا ہے بہت ایزی ہے بس بتا دو بس کہاں گھومنا ہے فنڈ لے جاؤ بس ختم کہانی اتنا آسان نہیں دوستو تینکیو سو مچ